نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھائی دوبائی کے بارے میں جی ہاں بھائی اچھے اچھی نیوز کے بارے میں بات کریں گے ویزا سر ریلیٹیڈ فلائٹ سر ریلیٹیڈ جن کے ویزا اکسپائر ہوگے ان سے ریلیٹیڈ بھی بات کریں گے سستی ٹکٹ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ بھی بات کریں گے جی ہاں یہ ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی نیوز اس ویڈیو میں مل ملنے والی ہے جی ہاں تو بھائی ویڈیو پورا دیکھئے اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بوک پیچھ والے پیچھ کو فالو کر کے رکھ لیجئے تاکہ ہر روز آپ کو یہی سے ریلیٹیڈ نئی نئی اپڈیڈ ملتی رہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوبائی دوبائی کے آپ کو پتا ہے پچاس سال ابھی ایکسپو میں ہونے والے ہیں تو ابھی سرکار دوبائی سرکار نے بھی سرکار نے پچاس طرح کیا لگ لگ ایکسپرمنٹ وہ کر رہی ہے جی ہاں تو اس میں گرین ویزا سے ریلیٹیڈ انہیں ایک نیا ویزا اور لونچ کر دیا ہے اس سے پہلے فریلانسر ویزا لونچ کیا تھا اس سے پہلے سلور ویزا لونچ کیا تھا اور اس کے بعد میں گولڈن ویزا لونچ کیا تھا اس طرح کے کافی ساری ویزاز ہیں جو لونچ کر رہی ہے سرکار اور ان کا ٹارگٹ بھی شدہ شدہ اچھی اچھی کریم کو نکال کے ہمارے دیس میں کٹی کرنا جی ہاں سیدھا سیدھا مقصد یہ ہے سلور ویزا اور پانچ سال کا گولڈن ویزا اس کے بارے میں آپ کو سب کو پتا ہے فریلانسر ویزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فری ہو کے کام کر سکتے ہیں بینہ کسی کمپنی کی پرمیشن کے مطلب ایک اتھورٹی آپ کو ایک لائنسس مل جاتا ہے الگ طریقے سے کام کرنے کا اس پہ علاقی سیکریٹ ویڈیو ہم دوبارہ سے جیسے زیادہ اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے گرین وی ویزا آپ لوگوں کے لئے فائدے والا ہو سکتا ہے خاص طور سے جو لوگ with family وہاں پہ رہتے ہیں جی ہاں پہلے کیا ہوتا تھا جیسے آپ کے مدر فادر رہتے ہیں یا آپ لوگ رہتے ہیں تو 18 سال تک آپ اپنے بچے کو ریسپونسر کر سکتے تھے جیسے 18 سال کا ہوا تو اس کو خود کا ویزا اپلائی کرنا ہوتا تھا اس کا پیسہ لگتا تھا آلک سے جی ہاں ابھی یہ 25 سال تک کر دیا ہے 25 سال تک آپ اپنے بچے کو اسی ویزا پہ رکھ سکتے ہیں ریسپونسر آل بچ سکتے ہیں دوسری بات سیدھا سیدھا ہے گرین ویزا ہوا تو کیا وہ سب کو تو نہیں مل سکتا پیسے والے لوگ جو وہاں پہ انویسٹ کریں گے ان کو ویزا مل سکتا ہے انویسٹمنٹ کر دو جی کتنا ہی مر جی ان کو ویزا مل جائے گا سٹوڈنٹ لوگ ہیں ان کو یہ ویزا مل سکتا ہے کمپوٹر سر ریلیٹیڈ جو ہائی سکلڈ ہوتے ہیں جو اچھی سکلڈ والے جو ہیں فیسٹ گریڈ والے لوگ جی ہاں ان کو یہ ویزا ملے گا باقی س تو لوگ بھی آتے ہیں انڈین ایم بیسی کی ویپ سیڈ پہ یا کسی بھی طرح کی ویپ سیڈ پہ آن لائن آپ فورمالٹیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں دیان اس بات کا آپ کو رکھنا ہے کہ بہت زیادہ طریقے سے اس کے موراجیاں سیم ٹو سیم آپ کو کوپی اسے اس کی سیم کوپی کی طرح آپ کو لگے گا ہے یہ انڈین ایم بیسی کی سائیڈ ہے اس پہ آپ جاؤ گے آپ سے پیمنٹ مانگ سکتے ہیں ڈوکومنٹ مانگ سکتے ہیں تو ان چیزوں سے دیان رکھنے کی صورت کو ضرورت ہے جب بھی آپ انڈین ایم بیسی یا کسی بھی ویپ سیڈ سے ریلیٹیڈ گورنمنٹ ویپ سیڈ سے ریلیٹیڈ اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو بھائی دیان سے سوچ کے سمجھ کے کریے گا ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ بات انڈین ایم بیسی ویہی نے جاری کی ہے جی آگے بات کریں تو بھائی سب سے بڑی اپٹیٹ جی ہاں کی لیٹیسٹ نیوز ہے دس ستمبر کی آج کی ایک گھنٹے پہلے کی نیوز آئی ہے اس میں کلیر کر د ہوں سولہ دیسوں کے لیے جی ہاں جو دیس بین کر رکھے تھے ورک پرمیٹ والوں کو جن کے ویزا چھ مہنے سے اوپر کا سمجھ ہو گیا جی ہاں ابھی آپ نے دیکھا نا کہ ابھی سکس من جن کے ویزا ویلیڈ ہیں وہی لوگ جا سکتے ہیں ابھی جن کے ویزا اکسپائر ہو گئے ورک پرمیٹ ویزا وہ لوگ بھی دوبائی جا سکتے ہیں سب سے بڑی نیوز آپ لوگوں کے لیے جی ہاں سولہ دیس کے اگر بات کریں تو انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دی یوکانڈا یا پھر نائجیریا ویتنام نیمی بیا زمبیا شیرہ لیونا لیبیریا دکشنی افریقا افغانستان جی ہاں یہ جو سولہ کنٹری ہیں ان کے جتنے بھی لوگ دوبائی سے بہار اپنے اپنے دیسوں میں گئے تھے جیسے آپ انڈیا آ گئے تھے چھے مینے سے زیادہ سمجھ ہو گیا ابھی تک کی نیوز یہی تھی کہ آپ نہیں جا سکتے کمپنی اگر آپ کو بلاتی ہے یا نئے ویزا سے جا سکتے ہیں جی ہاں لیکن بھائی کمپنی ابھی دوبائی سرکار نے سابد گوشنا کر دی ہے آج کی ڈیٹ سکروار دس ستمبر لگ بگ دو پھر ایک بجے کی نیوز ہے کہ جن کے ویزا اکسپائر ہو گئے وہ اپنے دیسوں میں بیٹے ہیں وہ لوگ دوبائی آ سکتے ہیں جی ہاں آلانگی اس کی سرت یہ رہے گی پورا پروسیس ان کو کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ڈبلو ایچو سے ماننے تاپ راب جو ٹکے ہیں جیسے انڈیا میں کووی شیلڈ ہے وہ آپ کو دونوں ڈوز لگوانی ہوگی جی ہاں آئی سی اے جو ایک ریجیسٹریشن آپ کو پتا ہے بیپ سیڈ ہے اس پہ آئی سی اے ریجیسٹریشن آپ کو کروانا پڑے گا جی ہاں اس پہ آپ کے ٹکوں کا سرٹیفیکیٹ آپ کو اس میں ڈوکومنٹ سمیٹ کرنے پڑے گے qr code والی pcr test ہوتی ہے آپ کو پتا ہے 48 hours یعنی 48 گھنٹے والی وہ بھی آپ کو اس پہ اپلوڈ کرنے پڑے گی rapid test جو آپ جاؤ گے airport پہ 6 گھنٹے پہ لے یہ سب ڈوکومنٹ آپ کو اس کے اوپر آپ کو ڈوکومنٹ سمیٹ کرنے پڑے گے complete آپ کو ریجیسٹریشن کرنا ہوگا جی ہاں آگے اس کے بعد اگر جیسے آپ دعوی پہنچ جاتے ہیں تو پہلا test آپ کا چیار دن کے بعد میں ہوگا دوسرا test آپ کا pcr کا آٹھوے دن ہوگا pcr report ہوگا پورا پالن اس کا process کرنا پڑے گا علانکہ جو 16 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ اس process سے چھوٹ دی گئی ہے وہ اپنا بینہ normal طریقے سے جا سکتے ہیں آگے کی نیوز بتاتوں کی ابھی بولو گے ویزا ختم ہوگا آگے کیا ہوگا تو ویس سرکار کا جو regulation یہ مایا ہے اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بھئی یہاں سے تو آپ چلے جاؤ گے لیکن دوبائی پہنچنے کے بعد آپ کو اپنا process کروانا پڑے گا یہ تو نہیں کہ بھئی آپ یہاں کے ویزا اکسپیر ہو گیا اور وہاں جا کے آپ اکسپیری ویزا میں گھوم رہے ہیں کام کر رہے ہیں وہ تو نہیں ہونے والا وہاں جاتے ہی آپ اپنے document submit کرو گے اس کی ویزا کو renew کرو گے یہ renew نہیں ہوتا ہے تو دوسرا ویزا extend کرو گے یہ سب process آپ کو کرنا پڑے گا اسی کے لگے ہاتھ ایک اچھی news آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی دوبائی سرکار نے update پہ update اچھے والے دیتے ہوئے جو grace period جیسے ابھی آپ کا ویزا ختم ہو گیا آپ کے پاس ایک مہنے کا وقت ہوتا تھا جیسے آپ انڈیا سے چلے گئے مہنے برکا ہے مہنے بر چالیس دن یا تیس دن میں آپ اپنے process کو اس کو اپنے کرنا ہوتا تھا ویزا لگو ہو یا دوبائی چھوڑو کچھ بھی کرو اس کے بعد فائن سٹارٹ ہو جاتا تھا اس کو بڑھا کے چھے مہنے کر دیے گئے ہیں ایک سو اسی دن منمم نبی دن تو ہی ہیں بات جو سپسٹ ہوں گے جو لیبر لوگ ہوگا اس کے ساتھ سے ہم آگے اور بتاؤں گا جب بھی ہوں گے ابھی تک یہ ہے کہ تین مہنے سے لے کے چھے مہنے تک آپ کو grace period مل جائے گا تو یہ آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی opportunity ہے کہ جن لوگوں کے آپ لوگوں کے انڈیا میں ویزا ختم ہو گئے ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں کل سے آپ company سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پہلے اجازت gdrfj کا چکر تھا جو valid ویزا والے تھے ویزا والے ہیں وہ آپ لوگ جا سکتے ہیں آلانکہ اس پہ کوئی سپسٹ روپ سے گوشنا نہیں ہوئی ہے کہ company کی ضرورت تو کیسے پڑے گی جیسے آپ کا ویزا ختم ہو گیا company تو آپ کو نہیں بلائے گی تو آپ کیا جا نہیں سکتے آپ کا ویزا ایکسپائر یہاں ہویا ہے flight کا دوبائی نے بند کر رکھی تھی اس وجہ سے آپ جا سکتے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے باقی آپ تھوڑا سا confirm ضرور کر لیں اگر اس پہ کوئی جیسے کوئی report آتی ہے تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا باقی سب سے بڑی میں نیوز یہ مانتا ہوں جن لوگوں کے ویزا ایکسپائر ہوئے اور مجھے لگتا ہے 60% سے زیادہ لوگوں کے ویزا ایکسپائر ہو گئے تھے اپنے اپنے دیشوں میں انڈیا والوں کے پاکستان نیپال کسی بھی دیش کے ہوں تو یہ آپ لوگوں نے یہ بڑی بات ہے یہاں سے جاؤ دوبائی پہنچ گئے company کو بولیے ویزا رینیو کرے دوسرا لگو ہے company منع کر دیتی ہے تو company کو بولیے میرا حساب دے میرا پیسہ دے کیونکہ آپ تو چھوٹی آئے تھے یہ تھوڑی پتا تھا کہ اس طرح سے آپ ہز جاؤ گئے کل ایک بندے کا call آئے company اس کو بلا نہیں دی یہ دو لاکھ اس کی تنکہ company میں پڑی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ان کو بولیے پیسہ اس کے بعد آپ چاہو تو آپ اپنا دوسرا ویزا لگوائیں کس پروسس سے لگواتے ہیں وہ تو آپ کو وہاں جانے کے بات آپ کو اپنے طریقے سے اس کو منٹ ہینڈل کرنا پڑے گا یا پھر اسی company کو اگر آپ چاہے تو وہ company آپ کا ویزا رینیو کر دے تو یہ آپ کے لئے بہت بڑی update ہے جی ہاں ویڈیو اچھا لگے تو like share کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیز انکر کے ساتھ جے ہنگ جے بات ملتے ہیں